بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کی حالت میں کسی عورت کو پلیڈ شروع ہو جائے ناپاکی شروع ہو جائے یعنی حیض آنا شروع ہو جائے یعنی نفاس آ جائے یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ناپاکی ہوتی ہے وہ شروع ہو جائے تو کیا مسئلہ ہوگا روزہ اس کا ہوگا یا نہیں قضاء کا کیا مسئلہ ہوگا بہت اہم جانکاری پوری ڈیٹلز کے ساتھ آپ کو بتانے والا ہوں جیسا کہ فتاوہ شامی میں فتاوہ عالمگیری میں اور اردو کی کتابیں جیسے کتاب المسائل ہے یا مسائل الروزہ یہ سب کتابوں میں آپ یہ مسئلہ دیکھ سکتے ہیں بہت عام مسئلہ ہے سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں روزے کا وقت جتنا رہتا ہے جتنا ٹائم ہم بھوکے رہتے ہیں کھانے پینے سے دور رہتے ہیں تو وہ جو روزے کا وقت ہے اس کے اندر آئے گا تو یہ مسئلہ ہے اگر اس کے علاوہ ہے رات کے وقت میں کبھی ناپاکی شروع ہو گئی وہ تو مسئلہ ہی الگ ہے تو روزے کے وقت میں اگر ناپاکی شروع ہو جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ گیا صاف صاف روزہ اس کا ختم اس دن کا روزہ اس کا نہیں ہوا اب ذرا اس میں تفصیل لوگ کہتے ہیں کہ اگر بارہ بجے کے بعد آیا ہو تو کیا ہوگا بارہ بجے سے پہلے آیا ہو تو کیا ہوگا سب کا یہی مسئلہ یہاں تک کہ صرف سہری کر کے اٹھی ہے پندرہ بیس منٹ کے بعد شروع ہو گیا تب بھی اس کا روزہ گیا اس دن کا روزہ نہیں ہو گا اگر بارہ بجے کے بعد آیا تب بھی یہی مسئلہ روزہ نہیں ہوا اس کا روزہ ٹوٹ گیا افتاری کرنے میں جو روزہ کھولتے ہیں روزہ کھولنے میں صرف ایک منٹ باقی بھی تھا یا دو سیکنڈ ایک سیکنڈ باقی تھا بس اب تو روزہ کھولنے کا ٹائم ہونے ہی والا تھا ناپاکی شروع ہو گئی جب روزہ نہیں ہوا جب روزہ نہیں ہوا تو پھر کیا کرے گی بعد میں اس روزے کی قضاء کرے گی جو اور روزے اس کے چھوٹے ہوں گے وہ سب کو جب قضاء کرے گی تو اس کی بھی قضاء کرے گی قضاء ضروری ہے اس روزے کی کیونکہ یہ روزہ ہی اس کا نہیں ہوا رہیے بات کہ اگر دن میں کسی وقت اس طرح ہو جائے تو باقیہ جو ٹائم ہے جو روزے کا وقت ہے کیا وہ ان عوقات میں کھانا پینے کر سکتی ہے یا کھانا پینے اس کے لیے حرام ہو جائے گا ایسے ٹائم میں اس عورت کے لیے جو روزہ رکھی ہوئی تھی اور ناپاکی شروع ہو گئی اس کے لیے ناپاکی شروع ہونے کے بعد کھانا پینے جائز ہے کھا سکتی ہے پی سکتی ہے پی سکتی ہے کوئی گناہ نہیں ملے گا لیکن ہاں البتہ کھلے عام لوگوں کو دکھا کے سب کے سامنے کھانا پینے یہ جائز نہیں ہے چھپا کر کھائے لوگ دیکھنے پائیں کیونکہ یہ بھی بہت اہم چیز ہے جاننے کی بات ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں